مو پڑا پڑا آگا نیکسٹ پڑھیں گے اچھا کمپلینٹ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ جوتی ہے وہ سیکشن دو سو سی ار پی سی کے ساتھ ہوتی ہے سیکشن دو سو سی ار پی سی اس کے ساتھ آتی ہے آپ کی کمپلینٹ کی جاتی ہے کمپلینٹ جب آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں آپ افیر بھی کروا سکتے ہیں کمپلینٹ بھی کرا سکتے ہیں complaint direct magistrate کے پاس ہوتی ہے complaint direct magistrate کے پاس ہوتی ہے جب آپ complaint جا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا magistrate آپ کی surgery evidence مطلب پہلی ہی evidence surgery evidence ریکارڈ کرتی ہے ایک آپ ہوتے ہیں دو اور witnesses ہوتی ہیں تین witnesses کی court statement ریکارڈ کرتی ہے اس کے بعد court کو اگر reasonable grounds ملتے ہیں ٹھیک ہے reasonable grounds ملتے ہیں تو اس پہ آپ court summon کر سکتی ہے witnesses کو کس کو اس کو یعنی کی non-cognizable offenses میں complaint ہوتی ہے دونوں cases میں میڈم آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی complaint ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب complaint ہو گئی complaint کے بعد اگر court کو reasonable grounds ملتی ہیں تو پھر وہ summon کرتی ہے کن کو accused جن کے against آپ نے وہی کیا ہے آپ نے complaint فائل کیا ہے وہی accused جن کے against آپ نے complaint فائل کیا ہے وہ ان کو summon کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں تو court ان سے shorty bond مانگتی ہے مطلب bail bond مانگتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے دوزہ چال سے پہلے کہ وہ direct ان کو مطلب کہہ دیتے تھے کہ آپ shorty bond دیں ٹھیک ہے اب بھی وہ تقیباً procedure یہی چلا ہے کہ shorty bond دیں لیکن وہ sometime court یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ bail apply کریں ٹھیک ہے bail apply یہاں پہ shorty bond لی جاتی ہے اس کے بعد پھر ان کے خلاف charge frame کیا جاتا ہے charge frame کر کے پھر وہی پرا evidence ہوتی ہے evidence ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس کا فیصلہ جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور ایک آپ کو interesting چیز ہے آپ کے لئے new ہوگی ٹھیک ہے کیا چلان اور complaint ایک ساتھ چل سکتے ہیں چلان case اور complaint case ایک ساتھ چل سکتے ہیں جی چل سکتے ہیں جی چل سکتے ہیں سر بوت can run parallel سر نہیں سر میں اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر same state of accused complaint میں اور چلان میں تو complaint case proceed ہوگا جو F.I.R. case ہوگا وہ اگر ڈیفن سا ہوگا ایک منصور صاحب ایک دفعہ جو ایک مطلب participant آیڈ کر رہا ہو تو باقی ان کو سون لیا کریں آپ جی منصور صاحب سر اجازت ختم مقصد ختم ہو جاتا ہے جواب کا مقصد ہو جاتا کیونکہ سارے سن رہے ہیں تو وہ کچھ حاصل کرنے کے جو ہماری ہے وہ صحیح مطلب جی منصور صاحب continue کریں آپ continue کریں سر تھوڑا سا میں سر اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سر جو اگر complaint میں اور فیر میں تو دونوں پر حلل چلیں گے اگر same set of accused ہیں تو complaint کیس پروسیڈ کرے گا بس اتنا سا سر different sets of accused and same sets of accused کیا مطلب ہے میرم آروا صاحب آپ کچھ کہنا جاتی ہیں سر میں کچھ کہ سر سر سلام علیکم سر و علیکم السلام سر جو منصور بھائی نے بات کی کہ اگر مطلب complaint case اور چالان case ساتھ میں جلتے تو پریسیڈنس شل بی گیون to دا ایف آئر case چالان case کو دی جائے کیوں کیونکر وہاں پر جو کاغنیزنس پولیس لیتی ہے وہ فورا لیتی ہے مطلب انویسٹیکیشن اسی ٹائم پر سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے پریسیڈنس اس کو دی جاتی ہے مطلب complaint کے مطابق اگر complaint case ہے تو انکوائری اگر ایف آئی آر ہوئی ہو اور استخاذہ ہوا ہو اس کے برقص ایف آئی آر کو روک کر پہلے استخاذے کی کروائی جاری رکھی جائے گی سر اچھا اور کوئی میں بتا ہوں جی بتائیں complaint ہوگی سر کیونکہ complaint میں magistrate کا اگریزن لیتا ہے سر آن نینٹین کے بعد اب آپ کسی ایڈ کرنا جاتا ہوں جی 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 سب کریں آپ سر بیسیکلی جو سٹیٹ کیس ہوتا ہے اگر سٹیٹ کیس کی رن کر رہا ہوں complaint ہم دائر کر دیتے سٹیٹ کے وہ پر جو ہے نا یہ رکھ جائے گا اور وہ فائل ساتھ چلے گی complaint کے ساتھ اور پھر چلنے لگ جاتا ہے اس میں کار وی ہوتی ہے وہ سٹیٹ کیس وہ پر اڑھ جاتا ہے بیسیکلی میں نے میرے پاس سن چلیں اب آپ نے اچھے طرح غور سے سننا ہے اور یہ آپ ساتھ نوٹس تیار کریں جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹس بنائیں اور نوٹس بنائیں یہ چیزیں کل آپ کی ایسٹ ہوں گے اور کل کو یہ آپ کو فیدہ دیں گے اچھا دو کیسز ہیں جو منصور صاحب نے کافیات تک بتایا انہوں نے بات کی سیم سیٹ اف اکیوز سیم سیٹ اف اکیوز کے ساتھ سیم سیٹ اف ویٹنس ہونا بھی ضروری ہے اگر سیم سیٹ اف اکیوز اینڈ سیم سیٹ اف ویٹنس ہوں دین فرسٹ آپ کی کمپلینٹ رن ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر چلان ہوگا اس پہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی نائن ٹین سکسٹی سکس سپریم کوٹ سیون زیرو ایٹ ٹھیک ہے پی ایل ڈی انیس سو چی سپریم کوٹ سات سو آٹ یہ سب نے پڑھ نی ہے یہ ججمنٹ اس میں کہا گیا کہ اگر آپ کا چلان کیس چل رہا ہے اس کے بعد پھر کپلینٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سیم سیٹ اف اکیوز سیم سیٹ اف ویٹنس سیم سیم آپ اپنے مائک آف کھا دیں پی ایل ڈی سیم 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 ٹھیک ہو گیا یہ کیا بتاتی ہے کہتا ہے سیم 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 آپ کے ویٹنس سیم تو چلان کیس چل رہا ہے اس کے بعد کمپلینٹ آ جاتی ہے تو پہلے کمپلینٹ کو سنا جائے گا کمپلینٹ کا جو فیصلہ ہوگا کمپلینٹ میں سپوز کہ اگر وہ اکیوز کنوکٹ ہو جاتے ہیں کمپلینٹ کیس میں اکیوز کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پرسیکوشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلان کیس ویڈرا کال لیں اگر کمپلینٹ کیس میں اکیوز ایکوٹ ہو جاتے ہیں بڑی ہو جاتے ہیں پرسیکوشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سٹیٹ کیس رن کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ کمپلینٹ کب ہوتی ہے کمپلینٹ کی کیا وجہ پولیس ہے یہ آپ کا صحیح انویسٹیگیشن نہیں کر رہا صحیح انویسٹیگیشن نہیں کر رہا تو پولیس ایک سو انسٹھ کی سٹیٹمنٹ میں ایک سو انسٹھ میں دو ایکیوز کو چھوڑ دیتا ہے پولیس چلانی نکلتی پولیس چلانی نکلتی ایک سو انسٹھ کے تاعت ان کو چھوٹی لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کمپلینٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف کمپلینٹ میں آ جاتے ہیں کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو پھر کمپلینٹ بھی ران ہو جاتی ادھر بھی ران کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ آپ کا کیس لاج ہو ہے اس نے کسی کا کوئی کوئی ہو تو آپ کر سکتے نہیں تو پھر آگے موگ ہوتے سار یہ ریپیٹ کریے گا دوبارہ سار یہ آپ نے سائٹیشن میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ صبح سائٹیشن پڑھنی ہے تنویر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں قصور کوٹ رہا تھا کشن تھے آپ جی سر اچھا وہ میرے پاس اردو میں نہیں تھا وہ لیپٹاپ میں ہو گا میں آپ کو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ نے سائٹیشن پیل ٹی ٹھیک سو چھار سپریم کوٹ سات سو آٹھ پیج بھی یہ صبح آپ نے سائٹیشن پڑھ پڑھنی ہے یہ چیزیں فائی آر میں آپ نے ملزم رکھے ہیں عدیل احمد کو جٹ صاحب کو ملک صاحب کو اکسا مبین صاحب کو یہ تین ملزم رکھے ہیں عدیل احمد ادران جٹ اور اکسا مبین یہ آپ کے تین ملزم ہیں فائی آر کے اگر آپ کی فائی آر کے گواہ کون ہیں آپ کے منصور ایک آپ خود گواہ ہوں گی تین گواہ یہ اب آپ جا کے کمپلینٹ موو کرتی ہیں چلان کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ادران جٹ کو بڑی کہا دیتی ہے اس کو معافی دیتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے ان کو بے گناہ کہا دیتا دیورنگ انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگیا تو آپ آپ کے کمپلینٹ موو کر دیتی ہیں ادران جٹ علی ملک اور دوسرا اکسا مووین صاحبہ کے خلاف اسی میں یہ تین ملزمان آپ کے کمپلینٹ میں بھی یہی تین ملزمان ہوتے ہیں اور آپ کے جو گواہ ہوتے ہیں یہی منصور صاحب اور مبشیر صاحب ہیں اس کو کہتے ہیں same set of اور same set of میٹنیس کہ same گواہ ہونے چاہیے تو سر یہ تو پھر ایک پر ایک پر دو پراللل کیسے نہیں بن جائیں گے دو جگہ پر چل رہے ہیں دو جگہ پر وہ بتا ہے طریقے کار بتایا گیا کہ پہلے آپ ایک روک جائے گا ایک پرسی کیشن جو چلان کیس وہ روک جائے گا چلان کیس یعنی کیس جب کسی کو بری کر دیتی ہے تو پھر آپ کمپلین لے آتے ایسا بھی کہ سکتے ہیں میڈم کوٹ یا پولیس والے اچھے سر آپ نے کہا مطلب اگر وہ کمپلین کیس میں اگر کسی کو پولیس کو کیس سے ڈسچارج کر دیتی ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کر سکتی ہیں یا کسی کو نامزد نہ کیا پولیس نے اس کے خلاف بھی آپ استخاذ دائر کر سکتے ہیں سر یہ عدالت کلیر کر دیتی صرف پولیس انویسٹیگیٹ تو نہیں کر سکتی کیا چیز عدیل آمد کیا قویشن کیا آپ کا جیسے عدالت میں عدالت کلیر کر نہیں نہیں وہ تو آپ کا ہو ہی ہوتی نا کہ پھر وہ کوٹ ہی سارا کچھ کر تی ہے کوٹ ہی سارا کچھ کر تی ہے سر پولیس کو بھی انویسٹیگیشن کیلئے کہہ سکتی ہے اور خود بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے ایسی بات ہے سر ایسی ہی ہے سر ایک کوٹ جی کوٹ یہ کہ اگر کو پولیس نام نہیں لکھتی فائیر میں تو ہم ٢٠ی ٹو اے کے مطابق سیشن سکلٹ کے پاس جا سکتے ہیں جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں ہم بائی سے بی کی مطلب کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے غلاب پچہ کیا جائے جب ہماری ایسا چو نہیں سنتا تو ہم جسٹس کے پاس آجاتے ہیں جسٹس کے پاس کرتے ہیں سیکشن بائیس اے اور سیکشن سیکشن سیکش اور اس کا ون میں ہے سیکشن ریجسٹر کریمنل کیس ٹھیک ہے اس کے تحت ہم لے لیتے ہیں جسٹس ایس سے وہ آڈر کر دیتے ہیں ایسے چو کو اور ایسے چو بعد میں ایسے چو دیتے ہیں سیئی جسٹس کی سیشن چھوڑتا ہے جی میڈم جسٹس آپ پیس آپ کا ایڈیشنل سیشن ججز کو پاورز دیتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکٹ ایکٹ افیشل جسٹس اپیس ایکس افیشل ڈیلیگیٹ انڈیلیگیٹڈ اگر آپ مائنڈ نہیں گرتے سر سر جی عباس سر کینڈلی اگر آپ یہ ٹاپک شروع کر دیں کریمینل پروسیجر کوٹ آج آپ پریشان نا آج آپ کی کلاس یہی ہے کہ آپ سیکھ لیں کل سے تو میں پڑھ تک پڑھاتے رہوں گا آج آپ کا ہے کہ جو سر اصل میں یہ کہ جو کریمینل ہمارا پروسیجر ہے تو یہ اس طرح ہے کہ ہم سیکشن وائز یا اس طریقے سے چلے تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ ہوں تو یہ مطلب اس طرح ہے کہ جو ہم جائیسے سٹوڈنٹ ہیں جو مطلب وہ ان کا سوچ اور بھی سر وہ کنفیوز ہو جاتے نا تو یہ سائے پروسیجر وائز اگر ہم جائیں تو سر بہت آرام سے ابھی تک تک ہم شاید کر بھی چکے ہوتے سر سیکشن کافی تک تک چل باسط ہے آپ پریشان نہ ہو آج کے دن کے لئے پریشان نہ ہو ٹھیک ہے آج کا دن ان کے لئے ہے ہم نے دس سیکشن پڑھ لی نیا پریشان نہ ہو آپ ٹھیک ہو گیا چل ہے اب کسی کا کوئی کوئیسن ہو تو آپ پوچھ سر میری ایک سججیشن ہے سر کیونکہ آج کل ویسے بھی یہ چیز آن لائن ہوتی ہے سر ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یا کوئی سٹوڈنس مل کے جو کسی ایک ہی ڈسکرٹ میں رہتے ہوں اگر سر وہ پریکٹیکلی کوئی ایک کرمنل کیس اس کو پرفارم کر دیں پریکٹیکلی سر ویسے پھر یہ تو وہاں سے آپ پتہ چل جائے گا کور سے ٹھیک ہے ویسے پڑھیں گے تو یہ آپ کو ایک دنی میں دس کیس آپ کو ٹرائی کروا دوں گا ایک دس کیس آپ کو ٹرائی ہو جائیں گے ابھی سبر کریں ٹھیک ہو گیا سر پڑھنے تو دیں ابھی دس دن پڑھیں گے تو آپ کو سارے کیس پتہ چل جائے گا کریملا کا کوئی بھی شنی ہو گا آپ کو کریملا کیس کوئی بھی کر سکیں پہ آجائیں گے ٹھیک ہو گیا پس ٹرائی یہ ہے کہ اس کا اوبجیکٹ کیا ہے کریملا پروسیجر کا اوبجیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ اف دی کوڈ از دائیڈ اکیوڈ شوڈ بی گیون اچانس ٹو ڈیفینڈ اس کیس بیفور کوڈ اف لا اس کا اوبجیکٹ کیا ہے کہ ایکیوڈ کوڈ چانس دیا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کیس ڈیفینڈ کر سکے اپنا کیس ڈیفینڈ کر سکے یہ مقصد ہے آپ کا یہ کوڈ 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 میں بتاؤ جی بتائیں تو فیسی لیٹ ایڈمینسٹریشن آف جسٹس ایڈمینسٹریشن آف کریمینل جسٹس کہہ لیے آپ یا سر جسر کریمینل جسٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب کوچھ پرینسپلز ہوتے ہیں جن کو ہم مطلب فالو کتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پرینسپل آف نیچرل جسٹس پرینسپل آف نیچرل جسٹس آپ کے سیول سیول سائیڈ میں بھی چلیں گے اور کریمینل سائیڈ میں بھی چلیں گے ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایک بندہ فینس کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ مطلب اپنا جج نہیں ہو سکتا کہ وہ خود نہیں بتا سکتا کہ میں نے کوئی فینس نہیں کی اس کا فیصلہ کسی اور نہیں کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آگے جی موسٹ امپورٹنٹ لی موسٹ امپورٹنٹ نو ون چھوڑ بی کنڈام انہیرڈ اس کا جو لیٹن میکزم ہے آڈی آلٹرم پارٹرم آڈی آلٹرم پارٹرم کے نو ون چھوڑ بی کنڈام انہیرڈ اب اس پہ آپ کا جو آلٹرکل سیکشن لگے گا وہ 3 42 لگے گا 342 342 میں آپ جو سنا جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بتا رہا ہے دوسرا آرڈی آلٹرم پارٹرم آپ آزم علی میں جب لیکچر دے رہا ہوں تو کوئی 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 نیکسٹ جی نیکسٹ جی نو مین آٹ ٹوی پونیش ٹوائیس پڑی آسیم کاز ٹھیک ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈبل جو پارٹی ٹھیک دو ڈبل جو پارٹی یہ آپ کا اس میں سیکشن چاس تین ہے سی آر پی سی میں اور سیکشن ایک سو تیرہ ہے آپ کا پاکستان میں سیکشن ٹونٹی سیکس ہے جنرل کی سیکشن سیکشن ٹھیک سیکشن ایکٹ میں اس کے بعد سیکشن ٹھیک ٹھیک میں کانون اشاہ دہ دار سیکشن ریپیٹ گھ سکتے اگر ٹوائی سیکس ہے آپ کا جنرل کلاز ایکٹ کا چاس اور تین اس کے بعد آگیا آپ کا گیارہ سی پی سی اور اس کے علاوہ 54 قانون نے شادہ دار کہ ایک چیز ہے کہ ایک اپنس پہ یا ایک آپ کی کاز افکشن پہ ڈبل ٹرائل نہیں ہوگا ڈبل پنشمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا آگے پھر کہا جاتے ہیں کہ اب کہتا ہے کہ دو قانون ہیں جو کے اپس میں ایک دوسرے کے اگیسٹ ہیں تو جو لاسٹ والا ہوگا جو بعد میں آنے والا ہوگا وہ فالو کیا جائے گا جو بعد میں آنے والا ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا اگر پھر ایک اور پرنسپل ہے کہ جیسے کہ آپ کا سیکشن تین ہے لیمیٹیشن ایکٹ کا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کیس سوٹ اپلیکیشن اور اپیل ویدن پیسکرائیڈ پیریڈ آف ٹائم اس پہ فائل نہیں کرتے تو وہ شیل بھی ڈیسمیس وہ ڈیسمیس ہو جائے گا اس پہ یہ ہی بتایا گیا کہ لیمیٹیشن بار دی ریمیڈی ریمیڈی ختم کا جاتی ہے ریمیڈی ختم نہیں کرتی ٹھیک ہو گیا تو جہاں پہ آپ کا کوئی ریمیڈی ضرور دی جائے گی یہ پرنسپل ہے وہی پہنچ بار دی ریمیڈی ختم aan پامیز کیوئی ختم ہے پہنچ واکپ بھی where there is right there is remedy where there is right there is remedy جہاں آپکا کوئی ریight ہے تو آپکا کوئی ریمیڈی ضرور دیتا ہے اگردی اوپ forçaکی اوپ پسند کن کمیکیں ہیں آ MARY 1% آپ اسکرونک کوئی ریمیڈی ضرور دی اس پہ وہ جج نہیں ہو سکتا جہاں پہ آپ کا کوئی انٹریسٹ ہو ٹھیک ہے اس پہ آپ کی ویٹنس بھی مطلب ایویڈنس بھی وہ جوائے زیادہ ریلائے نہیں کی جاتی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ انٹریسٹیڈ ویٹنس ہے انٹریسٹیڈ ویٹنس سے کون ہوتے ہیں جو آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں بھائی کی گوائی باپ کی گوائی ٹھیک ہے تو وہ منا نہیں کرتا اس کو لیکن اس کو کریڈی بلیٹی اس کی کام ہوتی کیونکہ یہ اپنے انٹریسٹ کی کے فیور میں ڈیپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کہتا ہے کہ انٹریسٹ آف پبلک آر سپریم اینڈ پرائیویٹ انٹریسٹ آر سابورڈینئر تو انٹریسٹ آف سٹیٹ جو پبلک انٹریسٹ ہے وہ سپریم ہوگا جہاں پہ زیادہ لوگوں کو فیور فیدہ جا رہا ہو اس پہ آپ کا فیصلہ ہوگا جہاں پہ ایک دو چار لوگوں کو فیدہ ہو اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کی فیور ہوگی افزادی فیور آپ کی سٹیٹ کی طرف جائے گی نہ کہ انڈیویڈیویڈیل کی طرف جائے گی ٹھیک ہوگیا اور بیس ترین اور لاسٹ جو آپ کا مطلب ویسے تو کچھ سرے پرنسپل ہیں یہ مین میں جو آپ کو مینے پرنسپل دائیں اس میں کہتا ہے تھینگز سپیکس فار ایٹسیلف نو پروو ایس رکوارڈ اب یہ بیسیکلی آپ کی سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ ہے ٹھیک ہے سرکمسٹینشل تھینگز سپیکس فار ایٹسیلف مطلب جو حالات ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں چیزیں خود بتاتی ہیں اگر ایک گھر میں لاش پڑی ہے تو مطلب سپوز مسٹر اے کی دیڈ بڈی پڑی ہے تو اس پہ یہ نہیں پروو کیا جائے گا کہ وہ زندہ ہے وہ سامنے آپ کی لاش پڑی ہے تو یہ ہی سمجھا جائے گا کہ یہ مار گیا ہے ٹھیک ہے یہ مار گیا ہے اب یہ الادہ کوئسٹین ہے کہ کیس نے مارا کیا مارا ہے کیس نے مارا ہے یہ الادہ بات ہے لیکن یہ تو ہوگا کہ یہ بندہ مار گیا ہے آپ کا ایک پسٹل پڑا ہے تو وہ ریکووری میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ بات کرے کہ تھینگز سپیکس فار ایٹسن ٹھیک ہو گیا یہ تو تھے آپ کے کچھ بیسک پرنسپلز ٹھیک ہو گیا اچھا آگے ایک اور بات کرتے ہیں کہ ایک ملزم جی میڈم یہ ایسے ہی ہوگا وہ میں روہ صاحبہ یہ نا ہمیں مطلب دوسری تو یاد ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں مطلب یہ اردو والی یاد ہو جائے تو یہ بھی اندف ہے ٹھیک ہے وہ تو میں ویسے دیکھتا بھی نہیں ہوں اتنی میں زیادہ غور نہیں کرتا اردو والا دیکھ لیں تو وہ زیادہ اچھ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے جی آپ کا اپس کونڈنس اگر ایک ملزم کے خلاف ایف ای آر ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک ملزم کے خلاف ایف ای آر ہوئی ہے تو ایف ای آر کے بعد وہ اب سکونڈ ہو گیا ہے بھگوڑا ہو گیا ہے وہ مفرور ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ لازمی اس نے فرنس کی ہے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ لازمی اس نے ہاں شک ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ گیا تو سپوز اس نے نکیہ ہے شک ہو سکتا ہے لیکن یہ پرزیوم نہیں کیا جائے گا کہ لازمی اس نے فرنس کیا کہتا ہے اگر ایک ملزم جس کے لئے کوئی فیر ہوئی ہے وہ بھاگ جاتے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ آپ کا کنوکٹڈ پرسن ہے اس نے لازمی اس نے ہی فرنس کیا ہوگا یہ نہیں پرزیوم کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی آگیا جی آپ کا بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوری اور فیر ٹرائل صحیح اور تیز اس کو انصاف دیا جائے اس کا ٹرائل کیا جائے مطلب اس کا ٹرائل جو فیر ہونا چاہیے کوئی اس کیوز پر لازمی کمپلشن نہیں ہونا چاہیے کہ لازمی آپ یہ وکیل کرو اس پر کمپلشن نہیں ہونی چاہیے کہ لازمی آپ اس ڈیٹ پر آپ نے ایویڈنس کروانی ہے اس کیوز پر کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے اس کا ٹرائل فیر ہونا چاہیے ایک بات دوسرا ایکس پی ڈیش ہے جلدی سے جلدی ایسا نہیں ہے کہ ملزم چار دس سال جیل میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہا ہے اور دیٹیں آپ بیس بیس دن کی یا مہنے مہنے کی ڈالیں ایسا نہیں ہوگا بیسے بھی آپ کا جو یہ پریکٹس ہے ٹھیک ہے پریکٹس ہے کہ آپ کے جو ایکیوزڈ اگر بیہائنڈ دی بار ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا ٹرائل چل رہتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کی چودہ دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ہوتی چودہ دن کی کم بزگم چودہ دن کی ڈیٹ ہوتی ہے اس سے کام ہو سکتی ہے زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا آگے آجی ایڈمنیسٹریشن آف جسٹیس ایڈمنیسٹریشن آف جسٹیس میں کہتا ہے پرائیم اوبجیکٹ بیہائنڈ آل لیگل فائمیلٹیز اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے میکسیمم انصاف دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے کہ انٹائر سکیم آف کورڈ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کریم لائنڈ جسٹس سٹم کو ایک سموتھ لائنڈ میں ران کرنا ہے سموتھ لائنڈ میں ران کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اکثر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک کیس چل رہا ہے ٹرائل چل رہا ہے چار سو بیس ٹھارڈ کتر کے فرارڈ کا چٹنگ کا ٹھیک ہے اس پہ مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنے باپ کی پراپٹی میں سے زیادہ شیر وہ خود اس نے لے لیا ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ شیر اس نے لے لیا ہے اس نے چیٹنگ کر کے اس نے فرارڈ کر کے دو نمبر ڈاکومنٹس بنا کے فالس ڈاکومنٹس بنا کے وہ کر لیا ہے اس پہ اف آئی آر ہو گئی چار سو بیس ٹھارڈ کتر کی ٹھیک ہے وہ اس کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں ایویڈنس پہ چل رہا ہے سیم اسی پہ وہ آکے انہوں نے کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کا بھی سوٹ فائل کا دیا ہے کینسلیشن آف ڈاکومنٹس اور یہ اس پہ ہم نے اپلیکیشن کورڈ کو دی کہ یہ جو سیویل اینڈ کر کیسز ہیں بہت سیملٹینیس لی پیڑل نہیں چل سکتے تو کوٹ نے پھر وہ اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ نہیں یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں اب ان کا سیویل ٹرائل بھی چل رہا ہے اور کریمنل ٹرائل بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اسی پہ ایک سائٹیشن بھی ہے پیل جے دوہزر ایک سی آر سی ڈبل ون نائن ایٹ اس میں کہتا ہے کریمنل پروسیڈنگ نارڈ بار ان پریزنس آف سیویل پروسیڈنگ اگر سیویل پروسیڈنگ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کریمنل پروسیڈنگ لوک جائے گی یہ نہیں ہے ریپیٹ کریں سر پیل جے دوہزر ایک سی آر سی سی آر سی ڈبل ون نائن ایٹ سی آر سی چلار جی آگے کہتا ہے جی چلان کیس same set of accused and witnesses the proceeding of chalan case can be stayed اب chalan case same set of accused and same set of witnesses ہیں تو آپ کا chalan case stay ہو سکتا ہے chalan case آپ کا stay ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا وہی میں آپ کو بتا رہوں کہ same set of accused ہوں اور same set of witnesses ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی جو چلان case ہے وہ stay ہو سکتا ہے چلان case کو جو state case ہے چلان case کو وہ stay کا دیا جائے گا اور آپ کا complaint case چلے گا complaint case کے فیصلے کے بعد پھر اگلے next proceed کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ stage ہوئے ہم کس کے پاس submit کرتے ہیں میڈم یہ فائل کرتے ہیں کیا چیز اس کا کیا procedure ہوتا ہے stay کی application دکھا سکتے ہیں چالان کو stay کرنے کی application ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کہ ادھر complaint بھی چل رہی ہے complaint کی attested copy آ کے دے دیں code کو تو وہ کر سکتی ہے وہ دیکھے گی same set of accused and same set of witnesses تو وہ کر سکتی ہیں اچھا سر جی احمد خان سر اس میں یہ پوچھنا تھا دیکھیں اگر پولیس کسی کو ڈسچارج کر دیتی ہے یا پولیس کسی کو شامل تفتیش دی کرتی تو اس سلسلے میں بھی استخاذہ کر سکتے ہیں اور عدالت طلب کر سکتی ہے ان لوگوں کو مجھے کر سکتے ہیں اولاً احمد خان ایک آپ نے اپنی کرکشن کرنے استخاذہ نہیں ہوتا ہے استخاذہ ہوتا ہے الف سین تے خے اور سواد سے الف سے یہ استخاذہ استخاذہ کیا ہوتا ہے اس کو private complaint کو اردو میں استخاذہ کر جاتا ہے private complaint مجھے ایک بات آپ نے کیا ہے کہ اگر پولیس انویسٹیگیشن میں شامل تفشیش نہیں کرتی تو یہ کوئی ڈسچارج کر دیتی ہے تو پھر آپ complaint میں چلے جائیں ٹھیک ہے پھر آپ complaint کر دیں اگر تفشیش میں نہیں لیتی تو یہ کوئی ground نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو تفشیش میں نہیں لیتی ٹھیک ہے آپ کو تفشیش میں نہیں لیتی تو آپ ان کی حرارہ کی حرارہ کی کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایس پی کو کر رہے ہیں یا دوسرا آپ کا آکے جو جہاں پہ چلان آیا گیا وہاں پہ آپ جا کے کہہ سکتے ہیں جیسے بیل سٹیج میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئر ہمیں شامل تفشیش نہیں کر رہی تو وہ دریکشن کرتی ہے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں اور ساتھ لے کے آئیں ٹھیک ہے کوئر کو بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کی حرارہ کی کو بھی ہم ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں جی چلیں جی اب ہمارا جو لاسٹ ہوگا یہ ڈیوٹی آف کورٹ یہ تھوڑا میں آپ کو بتا کے پھر آپ اب نیسٹ ہم سٹارٹ کریں گے سیکشن وائز سی آر پیس کو ہم سٹارٹ سے پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈیوٹی آف کورٹ ہماری جو میٹنگ ہے وہ بھی کوئی دو منٹ تک انڈ ہو جائے گی تو میں نئی میٹنگ سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ڈیوٹی آف کورٹ کیا کہتا ہے خل debat کورٹ ہاتے 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 ہستے بن کو حتا سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کوٹ آف کورٹ ہاتے نہیں ٹھیک ہے ہتو میچنکrelia ni میکنیکانکل ٹھیک ہے تر 비슷یک ہے جناب کورٹ کوٹ خولicting mich嗎 کوٹ بھی صورت آر اسptöm یک willkommen ٹھیک س sentری vida داشتوک نتے ل سے ظا lead سمپلی وہ کہہ رہا ہے کہ کوٹ نے مکینیکلی کیس نہیں کرنے کے مطلب ٹیکنیکلی ٹیز پہ نہیں چلے جانا کوٹ نے ایک جو پرویین افلا ہے ان کو اپلائی کرنا ہے پرویین افلا کو پر فالو کرنا ہے ان کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک ساتھ چونسر کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے مطلب چونسر کی سٹیٹمنٹ جو تین ساتھ چونسر میں پروسیجر ہے وہ اس کے اکارڈن کرے گی ٹھیک ہو گیا اپنا کوئی معنی میں رہلانہ جوڈیشل معنی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چلنا ہے دوسرا کہتا ہے کہ کوٹ نے آپ کی پارٹی سے زیادہ کانشیس ہونا ہے کوٹ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو پرسیکویشن کیس کر رہی ہے یہ فاردی انٹریسٹ آف جسٹس کر رہی ہے کس کے لیے فاردی انٹریسٹ آف جسٹس نہ ٹو سیٹسپائی پرائیویٹ گرج آف لیٹیگنٹ کی مطلب ان کو وہ پرسنلائز پرسنلائز نہیں ہو رہا کہ مطلب کیوز کے خلاف کوئی پرسنلی آپ کو ان کا کوئی ذاتی گرج ہے اس پہ آپ یہ کیس پروسیڈ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا ان کو مطلب کوٹ نے پرسیکویشن نے دیکھنا ہے کہ پرسیکویشن نے یہ کیس کر رہی ہے فاردی انٹریسٹ آف جسٹس فاردی انٹریسٹ آف جسٹس نہ ٹو پرائیویٹ گرج ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے جی آپ کا کہ ان ابسینس کہتا ہے ان ابسینس آف ہول ٹراث دی کورٹ میں ناٹ بھی بارڈ ڈرائنگ دی انفلینس دیکھ پرپرلی فالو پرم دی ایویدنس ناٹ ان سرکمسٹرنسز کہتا ہے کہ ایک آپ کا کورٹ کے پاس مکمل ایویڈنس نہیں ہے تو جتنی ایویڈنس ہے ان سے کورٹ جو ہے آپ کا کوئی انفلینس ڈراغ کر سکتی ہے کوئی نتیجہ کا کھز کر سکتی ہے کہیں موسیقی sensolution موسیقی